اسپورٹ نیوز اینڈ انفرٹینمنٹ میں آپ کا سواگت ہے سانیبار کو آئی پیل چودہ کی نووے میچ میں ممبائی انڈینز نے گین باجوں کی بدورت آخری اوبر میں سن رائجر سہیدر آباد کو تیرہ رنوں سے ہرا دیا ہے اس سے پہلے روحید سرما نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس پر چیننے کے اہم چی دمرم اسٹیڈیم میں ممبائی نے بڑی آشروعات بھی کی اس کے اوپنر کلٹن ڈوکاک نے چالیس اور کپتان روحید سرما نے پتیس رن بنائے جس کے بعد پولارڈ نے ٹیم کو سمالا وی آخر تک بیٹنگ کرتے ہوئے ناٹ آؤٹ رہے بیس اوبر میں پولارڈ کے دوارہ بائیس کیم میں تین چھککوں با ایک چکے سے بنائے گئے پہتیس رنوں کی بدولت ممبائی نے بیس اوبر میں ایک سو پچاس رن بنائے اور ہیدر آباد کے سامنے جیت کے لیے ایک سیب کیاور رنوں کا لچھ رکھا جس کے بعد اچھکا پیچھا کرنے اتری ہیدر آباد کی اوپننگ جوڑی جانی بیرسٹو اینڈ ڈیویڈ بانر نے ہیدر آباد کی اچھی شروعات دلائی بانر نے رن آؤٹ ہونے سے پہلے چھتیز اور بیرسٹو نے تیتالیس رنوں کا یکدان دیا ان دونوں کے جانے کے بعد ٹیم پر ممبائی کی گینباد راہل چار چار اوبر انیس رن تین بکٹ اور ٹیٹ بولٹ تین دسملپ چار اوبر اکھائیس رن تین بکٹ کا کہہ برپا ہیدر آباد کی پوریٹی ماتر 137 رن ہی بنا سکی اور دو گین سیس رہتے ہی ہال آؤٹ ہو گئی 35 رن اور دو اوبر میں دس رن دینے والے کیرین پولارڈ کو مینابدہ میچ گوشت کیا گیا کیونکہ ممبائی انڈیانز پیس میں اوبر میں ایک سمائے پر 136 رنوں پر تھا جب کیرین پولارڈ کی بیٹنگ کی بدولت ٹیم نے 150 رن کا لکشہ ہاں سی گیا ریبار کو آئی پیل چودہ کا دسمہ اور گیاروہ دونوں میچ کھیلے جائیں گے دسمہ میچ دوپیر ساڑھے تیم بجے آر سی بھی اور کے کے آر کے بیچ چیننہی میں کھیلے جائے گا اور گیاروہ میچ ممبائی میں دلی کیپٹیل اور پنجاب کے بیچ کھیلے جائے گا موسیقی